ڈالر دنیا کی مضبوط ترین کرنسی کیوں ہے which factors determine the value of the ڈالر اور ڈالر دنیا کی reserve کرنسی کیوں ہے جننے کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھئے گا میں ہوں زیورششید آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل چینل پر آنے کا شکریہ تمام نئے آنے والے دوستوں سے میری گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کا آئیکن پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے ڈالر کی ہسٹری کی بات کریں اگر ویورز تو ڈالر ویسے تو کنولین ٹائم سے چلا آ رہا ہے لیکن اٹھارہ سو اکسٹ کی سیول بار میں ڈالر پہلی دفعہ نوٹ کی صورت میں سامنے آیا اور اٹھارہ سو باستٹ میں اس کو یونیٹڈ نوٹ کا نام دیا گیا جسے گرین بیکس کے نام سے پہچانا جاتا تھا کیونکہ اس کا کلر گرین تھا اٹھارہ سو انتر میں ڈالر پہلی دفعہ پرنٹ ہوا مجودہ ڈالر کے فارم کی بات کریں تو پہلی جنگ عظیم میں جب یو ایس کے الائیز کی کرنسز کافی زیادہ ڈی ویلیو ہو گئی تھی تو انہوں نے اپنی سپلائز کو بحال کرنے کے لیے گولڈ کے ساتھ لینڈین شروع کر دیا اور اس موقع پر امریکہ کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ گولڈ ریزرو ہو گئے تھے جس کی وجہ سے ڈالر اس وقت کم ہوا دنیا کے سارے بینکوں کی اس وقت کرنسی ڈی ویلیو ہو گئی تھی ڈی ویلیو ہونے کے نتیجے میں اس وقت فیڈرل ریزرو ایکٹ آیا انیس سو تیرہ میں اور انیس سو چودہ کے احوال میں فیڈرل ریزرو بینک اسٹیبلش کیا گیا اور پہلی دفعہ مجودہ ڈالر کی فارم کو پرنٹ کر کے لیا گیا انیس سو اکتیس تک ڈالر نے لندن کی جو کرنسی تھی پاؤنڈ اس کو ڈی ویلیو کر دیا اور دنیا کا تقریباً میکسیمم لینڈین جو ہے وہ اس وقت ڈالر میں ہوتا تھا جس کے بعد بریٹن نے گولڈ سٹینڈر کو ختم کر دیا اور انیس سو چورتالیس جب سیکنڈ ورلڈ بار تھی اس کے درمیان چورتالیس ممالک نے بریٹن بولڈ ایگریمنٹ کیا اور اس ایگریمنٹ میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ڈالر جتنا بھی لینڈین ہوگا اس کے بعد وہ ڈالر میں ہوگا اس وقت سے لے کر آج تک تقریباً اسی سال ہو گئے ہیں ڈالر ڈی نومینیٹنگ کرنسی کے طور پر جانی جاتی ہے ڈالر کی ڈالر کی پرنٹ کے فارم کی بات کریں تو ایک ڈالر پانچ ڈالر دس ڈالر ٹوینٹی ڈالر اور فیفٹی ڈالر کا نوٹ اویلیبل ہے جبکہ ہنڈرڈ ڈالر کا نوٹ آخری دفعہ نائنٹیم فورٹی سٹس میں پبلش کیا گیا اور تئیس سال کے سرکولیٹ لینے کے بعد نائنٹین سسٹی نائن میں اس ڈالر کی سرکولیشن بھی بند کر دی گی تھی اور انیس سو ستر میں گولڈ سٹینڈر کو ختم کر کے ڈالر کو جو ہے وہ ریزرڈ کرنسی ڈیکلیئر کر دیا گیا اور اب ڈالر ہی میں سارا لینڈین ہوتا ہے اور یہ ڈالر جو ہے وہ یہ ریڈی میبل ہے گولڈ کی اگنسٹ اگر دنیا میں باقی ریزرڈ کرنسی کی بات کریں تو آئی ایم ایف کے مطابق دنیا کے تقریباً ساٹھ پرسنٹ بینکوں کے ریزرڈ اس وقت بھی ڈالر میں ہیں جبکہ ٹونٹی پرسنٹ بینکوں کے ریزرڈ یورو میں ہیں اور جو بقیہ ٹونٹی پرسنٹ ہیں اس میں لیڈنگ چائنیز کرنسی ہے اور باقی ملکوں کی کرنسی انہوں نے اپنے ریزرڈ رکھے ہوئے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ کون سے فیکٹرز ہیں جو ڈیٹرمنٹ کرتے ہیں ڈالر کی ویلیو کو دوستو ڈالر کی ویلیو کو ڈیٹرمنٹ کرنے میں سب سے اہم کردار ڈمانڈ اور سپلائی کا ہے جب بھی آپ انٹرنائشنل مارکیٹ میں کسی چیز کو خریدتے ہیں تو آپ کو ڈالر لینا پڑتا ہے اپنی کرنسی کو ڈالر میں کنورٹ کروانا پڑتا ہے اور نتیجے میں ڈالر کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی ویلیو میں بھی انکریز ہوتی ہے آپ انٹرنائشنل مارکیٹ میں کچھ بھی چیز کریدیں علیبابا ڈاٹ کوم پہ جائیں آپ یا کوئی آپ امریکہ سے شاپنگ کرنا چاہیں کسی بھی ویب سائٹ پہ دو آپ کو اپنی کرنسی کو کنورٹ کرنا ہوگا ڈالر کے اندر اور پھر جا کر آپ وہ چیز کو خریج سکتے ہیں اس کے علاوہ جب یو ایس گورنمنٹ اور یو ایس کاؤپریشنز باؤنڈز ایشو کرتی ہیں مختلف قسم کے باؤنڈ جب ایشو کرتے ہیں تو وہ باؤنڈ بھی انٹرنیشنل انویسٹرز فورین انویسٹر انٹرنیشنل بینکس اور جتنی بھی دوسرے ڈیپارٹسمنٹ ہیں انہوں نے ڈالر میں خریدنے ہوتے ہیں اور اس کی ویلیو ڈیٹرنمنٹ کرنے میں بہت زیادہ کردار ہوتا ہے کہ اس کی مانگ کیا ہے اس کی ڈیمانڈ کتنی ہے مارکیٹ میں اور اس کی سپلائی کتنی زیادہ ہے اس کے علاوہ ایکسچینج ریٹ کو کسی بھی ملک میں ایڈفیکٹ کرنے والی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اس ملک کے فارن ریزرف کتنے ہیں اگر آپ کے ملک کے فارن ریزرف گر رہے ہیں کسی کنٹری کی تو وہاں پر ڈالر کی اوبیسلی ویلیو زیادہ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ انفلیشن ریٹ انٹرسٹ ریٹ پولیٹیکل سٹیبلیٹی ٹریڈ ڈیفیسٹ پبلک ڈیٹ سپیکولیشن یہ ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں ڈالر کی ویلیو ڈیٹرمنٹ کرنے میں اور ان ساری چیزوں کا کردار بہت زیادہ اہم ہوتا ہے ایک اندازے کے مطابق امریکہ میں اس وقت دو ہزار چار ٹریلین ڈالر کے نوٹس جو ہیں وہ سرکولیٹ ہو رہے ہیں جبکہ اس سے ہاف اماؤٹ کی ڈالر اس وقت دنیا باقی پوری میں سرکولیشن میں ہیں دنیا پوری کی نائنٹی پرسنٹ فوریکس ٹریٹ جو ہوتی ہے وہ ڈالر میں ہوتی ہے اور دوستو اسی طرح دنیا میں تقریباً فورٹی پرسنٹ ڈیٹ کی پیمٹ جو ہے وہ بھی ڈالر میں ہی ہوتی ہے ڈالر اتنا مضبوط ہے کہ امریکہ اس کو میس ڈسٹیکشن کے طور پر استعمال کرتا ہے جب بھی اسے ضرورت پڑتی ہے وہ مختلف ممالک کے اوپر سیکشن ایمپوس کر کے اس کی کنٹری کی منی کی ویلیو جو ہے وہ ڈیکریز کر دیتا ہے اور اس کا برپور فائدہ اٹھاتا ہے ریسٹ ایکزمپل نے تو جب ریشیا نے انویڈ کیا یوکرین کے اندر تو آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے ایک سٹیپ لیتے ہوئے تقریباً چھ سو تیس بلین ڈالر کے فورن ریزرف جو تھے ریشیا کے ان کو فریز کر دیا جس کی وجہ سے ریشین کرنسی ربل تیزی سے ڈیکریز ہوئی اور نتیجے میں ریشیا کو کافی زیادہ نقصان اٹھانا پڑا ریورز ریشیا نے اس کو کانٹر کرنے کے لیے انہوں نے اپنے جتنے بھی الائز تھے جن کو وہ آئل اور گیس سپلائی کرتے ہیں یاد رکھئے ریشیا تقریباً چالیس پرسنٹ کا قریب دنیا میں آئل سپلائی کرتا ہے جبکہ تھرٹی پرسنٹ کے قریب جو ہے وہ گیس سپلائی کرتا ہے مختلف کانٹریز میں تو اس وقت ریشیا نے یہ ایک سٹیپ لیا اور اپنی کرنسی کو ویلیو میں رکھنے کے لیے ریشیا نے ان سے یہ کہا کہ وہ ریبل میں ساری ان کی اپنی کرنسی میں ساری لینڈ دین کریں گے تاکہ ان کی جو کرنسی کی ویلیو ہے وہ ڈیکریز نہ ہو اور اس نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ یورپی یونین نے ان کے ساتھ ایگریمنٹس کی اور پھر انڈیا نے ان کے ساتھ لور ریٹ پر پیمٹ کر کے انٹرنیشنل مارکیٹ کے مقابلے میں آئل کو خریدا ہے آنے والے دنوں میں میں انشاءاللہ ریشیا کیسے ان اس حالات میں ریٹیشن میں اور ان تمام سیکشنز کے باوجود اپنے افیرز کیسے چلا رہا ہے اس کے بارے میں ڈسکس کروں گا امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بولیے گا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا میں لیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ شکریہ خدا حافظ